اور اب ہاں پہ کاؤزو روک اپنی دنیا میں بہت سیڈ ہے لیکن کاؤزو روک اچانک سے سیڈ کیوں ہو گیا آرہ کیوں گیا رامہ میں اس کی شادی نہیں ہو رہی ایک منٹ اس کی شادی نہیں ہو رہی یہ کاؤزو روک اپنے شادی کرنے لگ گیا یہ کتنی پیاری دنیا ہے دنیا دیکھو کاؤزو روک کتنی زیادہ پیاری ہے کتنے زیادہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ دیکھو بھائی میں تو اس دنیا گندر رہنا چاہتا ہوں لیکن کاؤزو روک کو کاؤزو روک کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا یہ کاؤزو روک ورلڈ ہے اور کاؤزو روک سے جا کے بات کرتے ہیں کہ وہ سیڈ ہے کیوں اور وہ کاؤزو روک ایک لڑکی کو بہت پسند کرتا ہے کاؤزو روک ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے وہ تو ایول ہے بھائی آرے تو کیا ہے رامہ اس کو پیار نہیں ہو سکتا اور یہ دیکھو یہاں پر پھول بھی لگے میں قائد ہم لوگ کاؤزو روک سے جا کے خود بات کر لیتے ہیں ہیلوک بھائی کاؤزو روک کیا ہو گیا ارے آمان تم یہاں پر آگے کیا ہاں ہاں بھائی کاؤزو روک کیا ہو گیا سنچین چوب کہہ رہے ہیں کہ تُو نے شادی کرنی ہی ہوتے ہیں کوئی شادی کرنی رہا ارے میں ایک لڑکی سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن وہ میرے سے شادی نہیں کرنا چاہتی ایک لڑکی سے بہت پیار کرتا ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن وہ کیوں نہیں شادی کرنا چاہتی ارے میں کیا بتاؤ امان میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا میں انی باری والد بیٹر سیمیلیٹر چھوڑ دوں گا لیز میری شادی کرا دو کوئی شکل دیکھ کے تو بھائی کوئی بھی شادی نہیں کرتا تو تو ایک بھوت ہے ارے وہ بھی میرے جیسی بھوت ہے تم اس کو ایتما دیکھو گے نا تم بھی اس کے دیوانے ہو جاؤ گے ارے نہیں 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 تم دیوانے مت ہونا کاؤزروک نے ہمارے لئے کافی ساتھ بیٹلز کی ہیں کاؤزروک وہ ملے گی کہاں پر ارے وہ ایک گیلیکسی پلینٹ کے اندر ہے پلیز میری شادی کرا دو میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں ہاں ٹھیک ہے کاؤزروک تو اس سے پیار کرتا ہے لیکن تو یہاں پر اکیلا کیوں کھڑا یہاں پر تو اور کوئی بھی نہیں ہے میں کبھی بھی بیٹل نہیں کروں گا اگر میری اس کے دیوانے شادی نہیں ہوئی تو ارے کاؤزروک بھائی مو کیوں چھپا رہا ہے شرما رہا ہے کیا ارے یار امان اگر تم نے شادی نہیں کرائی تو بس تمہاری میری دوستی ختم کاؤزروک تو یہاں پر کسی کے ساتھ فائٹ نہیں کرے گا کیا ارے نہیں کسی کے ساتھ بھی فائٹ نہیں کروں گا قائد ایک منٹ رکو کاؤزروک اورنا ٹائگر مارنا سب سے زیادہ پسند ہے تو میں کہہ کرتا ہوں کہ یہاں پر ٹائگر پلیس کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں گائد کہ کاؤزروک واقعی میں سچ بور رہا ہے کہ نہیں آگر تو اس نے ٹائگرز پر اٹیک کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کاؤزروک جھوڑ بور رہا ہے کیونکہ ابھی کاؤزروک نے بولا تھا کہ بھائی میں کبھی بھی اینیمار ایوال بیٹل سیمولیٹر میں بیٹلز نہیں کروں گا آرے حرامان بھائی ہے تو پکہ ٹائگر کو نہیں چھوڑے گا گائز ٹائگر کو وہ جو گراؤنڈ والا اٹیک کر کے ایلیمنیٹ کرتا ہے کاؤزروک کو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ یہاں پر ابھی ہم لوگ شروع کرتے ہیں اور ٹائگرز تم لوگوں نے پہلے کاؤزروک کے اوپر اٹیک نہیں کرنا اگر کاؤزروک تمہارے اٹیک کرے گا تب ہی تم لوگ کاؤزروک کے اوپر اٹیک کرو گے گائز میں نے ٹائگرز کو سمجھا دیا ہے اب دیکھتا ہوں کاؤزروک اٹیک کر رہا ہے کہ ارے بھائی کاؤزروک تو اٹیک نہیں کر رہا اچھا تُو بیٹل نہیں کرے گا ایک میں رکھو میں نا ٹائگر کو اس کے بالکل سامنے پلیس کرتا ہوں یہاں پر پلیس کرتا ہوں اب دیکھتا ہوں کہ یہ اٹیک کیسے نہیں کرتا ارے امان تم سامنے پلیس کرو یا دور میں اٹیک نہیں کروں گا ٹائگر پہ ٹائگر کیا میں کسی کے اوپر بھی اٹیک نہیں کروں گا گائز واقعی میں کاؤزروک سچ بھو رہا ہے آرہی ہے دیکھو اگر تو اس کے اگر نہیں جی سکتا تو تو سب سے پہلے ان ٹائگرز کو الیمنیٹ کر پھر میں تیری بات مانوں گا واقعی تم جھوٹ تو نہیں بول رہے نہیں نہیں بھائی کاؤزو رک میں جھوٹ نہیں بول رہا تو پہلے ان ٹائگرز کو مار پھر ہم لوگ اس لڑکی کے پاس جائیں گے ویچہ دکھنے میں کیسی ہے ارے تم اس کو دیکھیں پاگل ہو جاؤگے اوکے کوزروک ابھی تو تنہیں ٹائگر پہ اٹیک نہیں کیا اب اگر تنہیں اٹیک کر لیا تو کوزروک میں جا رہا ہوں اس لڑکی سے بات کرنے کے لیے آرہ حرامان تھا لیکن ابھی وہ اٹیک یوں کر رہا پہلے تو اس نے اٹیک کیا نہیں دین چین پہلے اس نے اٹیک اس لیے نہیں کیا تھا کیا پتہ وہ لڑنا بھول گیا ہو اس لیے میں واقعی دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوزروک سٹرونگ ہے کے نہیں پہلے تو لڑائی نہیں کر رہا تھا لیکن ابھی یہ لڑائی کرنے لگ چکا ہے یہ بلکل سچ بور ہے وہ دیکھو ہم اپنے ٹائگرز کو آپ نے جو بولتا تھا ٹائگرز پہلے اٹیک نہیں کر رہے آرہ میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں یہ سارے کہ سارے ٹائگرز مار دوں گا ٹائگرز تم لوگوں نے پہلے اٹیک نہیں کرنا ہوکے ارہا رامان بھائی یہ تو واقعی میں سچ بور ہے ارہا رامان بھائی اس دفعہ یہ ٹائگرز کو ایلیمنیٹ کر رہے ہیں اوہ بھائی یہ تو گراؤنڈ والا اٹیک کر رہے ہیں گائز پہلے اٹیک نہیں کر رہا تھا لیکن اب یہ سارے سارے ٹائگرز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں میرے خیال سے گائز کے قوضروں کو واقعی میں پیار ہو چکا ہے لیکن یار ابھی ہم لوگ یہاں پر بیٹلز کرواتے ہیں ہمارے چینلز کے اوپر تو خطرناک خطرناک بیٹلز ہوتی ہیں ابھی یہ پیار کے چکر میں ہم لوگ کہاں پڑھیں گے سنچین ارہا رامان بھائی کوئی بات نہیں ایک ویڈیو کے لیے اگر پیار کرنے والوں کو ملا دیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے بھائی لوگ ہمارے چینلز کو ضرور سبسکرائب کریں گے گائز تم لوگ ناراض تو نہیں ہو رہے تم لوگ بولو گے رامان بھائی کن چکروں میں پڑھ گئے ہو مجھے بیٹلز دیکھنی ہے اور تم لوگ یہاں پر پیار کی چکروں میں پڑھ گئے ہو تو گائز آہا ہم سوری ابھی کاؤدروں کی ہیلپ تو کرنی پڑے گی نا اور کاؤدروں کی واقعے میں سارے کے سارے ٹائگرز کو مار رہا ہے ارے بھائی اٹھا کے نیچے پھینک دیا گائز ٹائگرز کو سارا کا سارا الیمنیٹ کر دیا یہاں پر میں نے ایک انٹ کو بھی چھپا کر رکھا تھا اور کاؤدروں کی اس انٹ کو بھی الیمنیٹ کر رہا ہے ایک میرے گائز نے مار دیا آرے اب بتاؤ ہمار اب ہیلپ کرو گے نا ہاں کاؤدروں کی آپ تو ہیلپ کرنی پڑے گی آرے چلو پھر آرامان بھائی اس لڑکی کے پاس چلتے ہیں پتہ نہیں وہ لڑکی دکھنے میں کیسی ہوگی کاؤدروں کیا رہا کہ وہ بھوتیا ہے تو چلو دیکھتے ہیں گائز کہ وہ بھوتیا لڑکی کیسی ہے خواہد ہم لوگ اس پلینٹ میں آ دو چکے ہیں جو پلینٹ کاؤدروں نے بتایا تھا اور وہ سامنے کے طرف ایک لڑکی کھڑی بھی ہوئی اس کے اندر سے آگ نکل رہی ہے چلو جاتے ہیں اس کے ساتھ بات کرتے ہیں پہلے تو دیکھیں کہ وہ ہے کون اوکے لیٹس گو او یہ تو کاؤدروں کیسی ہے آرے حرامان بھائی اس کا نام مجھے پاتا ہے اس کا نام کیا ہے آرے حرامان بھائی اس کا نام ہے کاؤدروں کیا او اچھا یہ کاؤدروں کیا ہے اور وہ کاؤدروں کیا ہے ہاں وہ دیمن ہی یہ کاؤدروں کیا ہے اوکے غائد یہ دیکھو بھائی اس کا ہاتھ بھی کاؤدروں کیا ہے اس کا پیر بھی کاؤدروں کیا ہے مطلب غائد یہ ہے تو کاؤدروں کیا ہے لیکن یہ فیمیل کاؤدروں کیا ہے مطلب کاؤدروں کین ہے اوکے کاؤدروں کین کے ساتھ بات کر کے دیکھتے ہیں پتہ نہیں کاؤدروں کین کیا کرے گی ویسے اس کا ویپن بھی کتنا خطر نہ گیا رہے ہاتھ کاؤدروں کیا ہے اس کا آرے حرامان پھا بھی اس کے شادی کرانی پڑے گی کاؤزورک کے ساتھ تب ہی تو حرامان پھا کاؤزورک ہمارے ساتھ پیٹلز کرے گا اوکے میں بات کر کے دیکھتا ہوں ہائے کاؤزورک کوئین ہمارا کاؤزورک نا تمہارے پیار میں پاگل ہو چکا ہے تو تم لوگ آپس میں شادی کروں گے کیا ارے میں اس کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کروں گی لیکن ایک شرط میں میں اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ مجھے ہرا کے دیکھا ہے آرے نہیں نہیں بھائی کاؤزورک دیکھوین وہ تجھے کیسے ہراے گا بھائی آرے وہ کاؤزورک تمہارے اوپر کبھی بھی اٹیک نہیں کرے گا ہاں بھائی وہ تم سے اتنا پیار کرتا ہے تمہارے اوپر کیسے اٹیک کرے گا کاؤزورک اور ہمارے پہ یہ کیسی کنڈیشن رکھ رہی ہے بھائی کچھ اور کنڈیشن بتاؤ پلیز اچھا تو پھر اس کو سکرچ کو مارنا ہوگا اس کو سکرچ کو ماننا ہوگا اچھا سکرچ کو مارنا ہوگا اوکے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ تم یہی پر کھڑی رہو ٹھیک ہے میں کاؤزورک اور سکرچ کو یہاں پر بلاتا ہوں اور یہی پر تمہارے پلینٹ پہ ان کی پیٹل کراتے ہیں اگر کاؤزورک نے سکرچ کو مار دیا تو میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی اوہ لیٹس کو گائز یہ مان چکی ہے ٹھیک ہے ہم لوگ کاؤزورک کو بلاتے ہیں زنچین اور چاپ جلدی سے کاؤزورک کو لے کر آو اور اسکرچ کو میں یہاں پر پلیس کرتا ہوں اوہ بھائی کاؤزورک ابھی اس کو دیکھنا بند کر اور تجھے یہاں پر اسکرچ کو ہرانا پڑے گا اسکرچ ٹو فورٹی ڈالرز کا ہے اور تُو صرف اسے ون ففٹی ڈالرز کا ہے اسکرچ تیرے سے بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہے کاؤزورک کچھ سوچ ہم لوگ اسکرچ کو کیسے ہرائیں گے اگر تُو نے اسکرچ کو ہرایا تب ہی تیری شادی کاؤزورک دے کوئین کے ساتھ ہونے والی ہے ارے کاؤزورک دیمن کچھ بھی کرے گا کوئین کو حاصل کرنے کے لیے لیکن ایک منٹ میں تو اسکرچ کو مار ہی نہیں سکتا تب ہی تو کہہ رہا کہ تو اسکرچ کو نہیں مار سکتا تو میں کچھ گیم چلاتا ہوں کوئین نے ہم لوگوں کو بولا تھا کہ کاؤزورک اسکرچ کو ہرا دے تو گاید ہم لوگ کاؤزورک کو تھوڑا سا سٹرانگ کر لیتے ہیں کوئین آپ یہاں سے چلی جاؤ کیونکہ یہ لوگ آپس میں لڑائی کریں گے تو کہیں آپ کو بیچ میں پیل نہ دیں تو آپ کے لئے سیو یہی ہوگا کہ یہاں تو یہاں سے چلے جاؤ یہاں تو کونے پر کھڑے ہو جاؤ ہوگی گاید ابھی کاؤزورک کو تھوڑا سا سٹرانگ کرنا پڑے گا آرہ لیکن اس کو سٹرانگ کریں گی کیسے کچھ نہ کچھ تو سوچنا پڑے گا ویٹا منٹ میں یہاں پر ویپن 3 میں جا کر اس کے اوپر شیلڈ لگا دیتا ہوں کیا پتہ گائز یہ سیکیور رہے اوکے بیٹا کو شروع کرتے ہیں لیٹس سیک گائز کہ کاؤزورک اسکرچ کو مار پاتے گی نہیں اس صفحہ تو مار دینا چاہیے ارے گائز ہیلت بار بھی اون کرتا ہوں اوکے شیلڈ بیسے ہیلپ تو کر رہی ہے اوکے شیلڈ کتنا ہیلپ کرے گی وہ دیکھا ہمے پہ کاؤزورک کا ہیلتھ کم ہونے لگ چکا ہے کاؤزورک بھائی پیار کرتا تو مار اس کو اوکے ایسے نہیں مار سکے گا اس کو کچھ نہ کچھ پاور دینا پڑے گا کاؤزورک مار اس کو اگر تو پیار کرتا ہے تو اگر تُو نے سکرچ کو نہیں مارا کاؤزورک تو کوئن تیرے ہاں سے نکل جائے گی اور پھر وہ کوئن سکرچ کے ساتھ شادی کر لے گی اوکے شیلڈ دوبارہ چالو ہو چکی ہے اور یہاں پر سکرچ ایلیمنیٹ ہونے والا ہے کاؤزورک جلدی سے کھڑا ہو جائے ویسے گاؤزورک کی ہیلتھ بہت کم ہو چکی ہے آرے بھائی کاؤزورک مر مت جانا پلیز اوے کاؤزورک تو سکرچ کے سامنے ایلیمنیٹ ہو گیا تو کوئن نہیں ملے گی لیٹس کو مار دیا اوہ مائی گوڈ گائز لیٹس کو مار دیا آرے میں نے مار دیا امان میں نے کوئن کی کنڈیشن کو پورا کر دیا یس گاؤزورک نے کوئن کی کنڈیشن کو پورا کر دیا اب کاؤزورک میں کوئن کے ساتھ جا کے بات کرتا ہوں بلکہ میں کوئن کو یہاں پر بلاتا ہوں کاؤزورک تُو نے کوئی بھی الٹی سیدھی بات نہیں کرنی ساری بات میں کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے امان تینکیو سو مچ بھائی وجہ سے مجھے کوئن ملنے لگی ہے آہا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی شادی ہونے نہیں والی چلو بھائی ہم لوگ اپنے گراؤنڈ میں جائیں گے جو قائد ہمارا گراؤنڈ ہے اچھا ٹھیک ہے کوئن بھی آتی ہوگی کیونکہ کاؤزورک دی کوئن کو یہاں پر آنے ہی پڑے گا کاؤزورک نے اس کچھ کو ہرا دیا ہے اوکے گائز دونوں یہاں پر آ چکے ہیں کاؤزورک اور کاؤزورک دی کوئن کاؤزورک دی کوئن اب تمہیں کاؤزورک ایسا شادی کرنی پڑے گی کیونکہ کاؤزورک نے تمہارے کہنے کے مطابق اس کچھ کو ایلیمنیٹ کر دیا ہے آرے آرہ آمان میں ان لوگوں کی تو آپ اس میں شادی ہوگی تو گائز اس طرح کوئن اور کوئن کوئن کی ہم لوگوں نے شادی کروا دی اب جیسے کوئن کوئن کی شادی ہوگی گائد ہم لوگ کوئن کے ساتھ بھی بیٹلز کر سکتے ہیں بلکل صحیح بولا ہمارے پاس یہاں پر ایک اور یونٹ آ چکا ہے ویسے ہمارے پاس آپ کو ایک اور بات بتاؤں ارے آمان وہ دریگن کی بھی شادی کرنی جو بھائی چھپ کرجا میں ابھی ڈریکن کی شادی نہیں کرانے لگا ارے امان پہار ڈریکن کو ابھی کسی سے پیار ہو چکا ہے ارے امان پہ ڈریکن کو ابھی پیار ہو چکا ہے بھائی تم لوگ چاہتے ہو کہ ہم لوگ ڈریکن کی بھی اس طرح شادی کرنا ہے لیکن میں نہیں کروانے والا تم لوگ اگر بولو گے تو ہم لوگ کچھ نہ کچھ سوچ لیں گے میں تو صرف اسے بیٹلز کرانا چاہتا ہوں آج کے لئے سے بھی اتنا ہی تم لوگ چینل کا سبسکر کرنے کے لئے لونٹفکیشن کو آل پہ لگانا ملتا تم لوگ اچھا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی